بزرگان دین کے نستیق تازیہ داری شاہ عبدالعزیس مخدست حلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تازیہ کے سامنے رکھ کر جو فاتحہ دی جاتی ہے وہ متبرک ہے حضرت شاہ نیاس بینیاس بریلوی رحمت اللہ علیہ آشورہ کی رات تازیوں کے زیارت کے لیے تشریف لی جاتے تھے جب آپ بلکل ضعیف ہو گئے تو دوسروں کے سہارے سے تازیوں کے زیارت کیا کرتے تھے اور تازیوں کے تخت کو بوسا دیتے تھے شاہ قطع الدین سنبھلی رحمت اللہ علیہ کا معمول تھا جب تازیہ آپ کے سامنے آتا تو آپ باعدب کھڑے ہو جاتے اور تازیہ شریف کے زیارت روتے روتے کیا کرتے تھے حضرت علامہ سلامت علی شاگرد شاہ عبدالعزیس مخدست حلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خدا کا شکر ہے کہ تازیہ داری اسلام میں ہے اور اس سے دینی فائدے ہوتے ہیں حضرت مفتی یاکوب لحوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں محرم اپنے تمام لوازمات کے ساتھ کرنا زائز ہے اور یہ ایک اچھا عمل ہے جو کہ بزرگان دین سے ثابت ہے سید عبدالرزاق بانسوی رحمت اللہ علیہ کا معمول تھا کہ آپ جب تازیہ شریف کو دیکھتے تو عدب میں فوراں کھڑے ہو جاتے جب تازیہ شریف رخصت ہوتا تو آپ ننگے پاؤں ساتھ ساتھ تشریف لے جاتے اور تازیہ دفن کر کے گھر تشریف لے آتے اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ تازیہ کو کوئی یا نہ جانے کہ خالی کاغذ یا پنی ہے بلکہ شہدان کربلا کے مقدس روح اس طرف متوجہ ہوتی ہے یہ وہی عارف کامل ہے جو ہندوستان میں سلسلہ قادریہ کو فروق دیا اور آپ ہی کے نسل سے تازدار دیوہ حاجی حافظ وارش علی شاہ پیدا ہوئے حاجی وارش علی شاہ رحمت اللہ علیہ اپنی پوری زندگی تازیہ شریف کے زیارت کی ہے آپ کی تازیہ شریف کو دیکھتے تو ہاتھ بانت کر کھڑے ہو جاتے جب تک تازیہ آپ کے دربار میں رہتا آپ تازیہ من کھڑے ہو کر روتے رہتے تھے اور تازیہ کے ساتھ ننگے پاؤں چلتے تھے حضرت علامہ مولانا سید قویس مصطفیٰ سزادہ نسی بلگرام شریف محرم کے ساتھ تاریخ کو علم شریف اٹھاتے ہیں اور اس کو بلگرام شریف کی گلیوں میں گھوماتے ہیں یہ ہوا علم شریف ہے جس کو حضرت عباس علمدار کربلا شریف میں اٹھایا تھا جس کا ایک ٹکڑا آپ کے پاس موجود ہے اسی کو علم شریف میں نصب کر کے اٹھاتے ہیں اس کو تمام عاشقانیں امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے آپ کا شمار اس طور کے بڑے عالموں میں ہوتا ہے سید علامہ نیازی صاحب کی کتاب محبت اہل بیت قرآن و حدیث کی روشنی میں تحریر فرماتے ہیں کہ تازیہ داری زائس و سواب دورین اور اچھا فیل ہیں حضرت علامہ مولانا مفسر قرآن نائم الدین مراد آبادی صاحب پابندی سے تازیہ بنانے میں چندہ دیا کرتے تھے آپ کے شاہب سادے اسحار الدین شاہب قبلہ کا بیان ہے کہ میرے والد صاحب پوری زندگی میں کبھی بھی تازیہ شریف کے مخالفت نہیں کیا حضرت مولانا تزمل حسین رحمانی فرماتے ہیں کہ سرکار عبد قرار رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے حضرت امام حسن و حضرت امام حسین علیہ السلام کو امت کی شفارش کے لئے پیدا فرمایا ہے اس لئے مسلمان اس کی حق کی ادائی کیلئے زیادہ سے زیادہ حسنین کریمین کی خوشی حاصل کرنے کے لئے اور سواپ پانے کے نیت سے امام حسین کی سالانہ یادکار کو سرمایہ حیات بنائے ہوئے ہیں جس طرح کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال یادکار احد کے لئے شہدائے احد کے قبروں پر تشریف لے جاتے تھے اور ان کے لئے دعا رحمت کیا کرتے تھے علماء کرام فرماتے ہیں کہ محرم میں تازیہ داری وعظم الاحترام ہے اور دس محرم کو فاتحہ دیلانہ لازم ہے شربت سبیل اور ملیدہ کچڑا وغیرہ تازیہ پر رکھ کر فاتحہ دیلانہ تبرکات میں سے ہے حضرت شاہ عبدالعزیز مخدیت حلوی رحمت اللہ علیہ کا مشہور واقعہ ایک دن آپ تازیہ داری کے خلاف فتوہ لکھوا رہے تھے طلبہ حاضر تھے اور آپ ایک اونچے مقام پر بیٹھے ہوئے تھے ایام محرم تھے یک آئیک اس طرف سے ایک تازیہ گزرا جس کو دیکھ کر حضرت اپنے مقام سے اٹھے اور تازیہ کے ساتھ ساتھ چلنے لگے تھوڑی دیر کے بعد جب لوٹ کر آئے تو آپ کے آنکھوں سے آنسو زاری تھے اور کپڑے فٹے ہوئے تھے آپ نے طلبہ سے کہا یہ فتوہ چاک کر دو یعنی فار دو طلبہ کو بہت حیرت ہوئی پھر طلبہ نے دریافت کیا کہ حضرت ابھی ابھی تو آپ نے فتوہ لکھوایا اور کس وجہ سے اسے چاک کرواتے ہیں حضرت شاہ عبدالعزیز مخدیت دہلوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں نے دیکھا تازیہ کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے میں نے انہیں سلام پیش کیا تو آپ نے دوسری طرف مو فیر لیا پھر دوسری طرف سے میں نے سلام پیش کیا تو آپ نے پھر مو فیر لیا تب میں نے سبب دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنا کام کرو میں تو حسین کے گم میں کربلا جا رہا ہوں موسیقا